اسلام علیکم ویورز امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میرا نام محمد حسن علیہ وسلم ہے میں سرٹیفائیڈ آٹوموبائل انجینئر ہوں اور میں 2009 سے اس فیلٹ کے ساتھ منسلک ہوں میں نے مختلف رپیوٹیڈ کمپنیز سے ہونڈا، ٹویٹا، پروٹون سے دیفرنٹ قسم کی ٹریننگز کی ہوئی ہیں اس ٹائم میں میں ایک رپیوٹیڈ کمپنی میں ایسا جنرل مینجر کام کر آج کا ٹوپک بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں ہم بات کریں گے آئل فیلٹر سے ریلیٹڈ وہ سارے لوگ یہ کوسن کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنون آئل فیلٹر نہیں ڈلواتے ہیں ہم لوگ تو لوکل کیوئی اور کمپنی کا آئل فیلٹر ڈلوالیتے ہیں جو لوکل تین سو چارٹس روپے کا ملتے ہیں تو جنون آئل فیلٹر کی قیمت چونکہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے لوگ تھوڑا سا آوائیڈ کرتے ہیں اور وہ جنون آئل فیلٹر نہیں ڈلواتے یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں میری تو یہ آپ کو سکرین پہ ایک پکچر نظر آ رہی ہوگی جس کے اندر میں نے فیلٹر کو کھول کر ڈیفائن کیا ہوا ہے ہر ہر پارٹ اس کا پارٹ نیم لکھا ہوا ہے ساتھ پارٹ بنا ہوا ہے تو اگر آپ اس پکچر میں دیکھیں گے تو اس کے اندر دو چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ کو ڈیفائن کروں گا کہ دو چیزیں جنون آئل فیلٹر میں ایکسٹر ہوتی ہیں نمبر ون جو ہے اس کے اندر جس جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا ریلیف سپرنگ لگا ہے اس کے آگے بالکل بائی پاس والو ہے یہ جو بائی پاس والو ہوتا ہے یہ لوکل آئل فیلٹر میں نہیں ہوتا اچھا یہ ہوتا ہے اس کا فائدہ کیا ہے بائی پاس والو کا بائی پاس والو کا فائدہ یہ ہے کہ اگر گاڑی کا یہ فیلٹر چوک ہو جاتا ہے بند ہو جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے تو جو بائی پاس والو ہے یہ آئل کی سرکولیشن کو نہیں روکتا تو جس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی کا انجن ہٹ اپ نہیں ہوتا اگر یہ بائی پاس والو کسی فیلٹر میں نہ ہو آپ نے کافی ساری گاڑیوں میں دیکھا ہوگا اکثر یاد نہیں دیکھا ہوگا تو سنا ضرور ہوگا کہ گاڑی کا آئل فیلٹر جو ہے وہ پھٹ گیا ہے وہ لوکل جو آئل فیلٹر ہوتا ہے وہ پھٹتا ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب یہ بائی پاس والو لگا نہیں ہوتا تو جب پریشر کریئیٹ ہوتا ہے بہت زیادہ تو وہ فیلٹر پھٹ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں لگتا ہے نیچے سے انجن آئل سارا ڈرین ہو جاتا ہے اور گاڑی ہیٹ اپ ہو جاتی ہے تو سو یہ جو آئل فیلٹر جنون آئل فیلٹر ہے اس کی یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک سیفٹی فیچر ہوتا ہے دوسرا یہ جو ہے جو فیلٹر میڈیا لکھا ہے فیلٹر میڈیا جو ہے یہ بھی جو ہے بڑا ریفائن ہوتا ہے جنون آئل فیلٹر میں اور جو لوکل آئل فیلٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ پیپر بڑا ہلکا لگا کیونکہ یہ پیپر کا ہوتا ہے یہ پیپر بڑا ہلکا لگایا ہوتا ہے انہوں نے نمبر تو یہ نمبر ٹو یہ ریفائن بہت اچھا کرتا ہے اس کو انجن آئل کو اب میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ مارکن میں اویلیبل جینمن اور نون جینمن آئل فلٹر کی کیا پہشان ہے امیدہ آپ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کے پاس ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آ سکے